ہنمانگر جیلا مکہل اسٹیت کسور سمپریکشن گرے سے چار بال افچاری فرار ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ چاروں بال افچاریوں نے سرکسہ کرمی کی آنکھوں میں لال مرچ کا پاورڈر ڈال کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے کسور صدار گرے کے نرکسک منوج کمان نے بتایا کہ بال افچاریوں نے سرکسہ کرمی سے پانی پینے کے لئے کہا تھا جس کے بعد پانی پھلانے کے لئے جیسے ہی گیٹ کھولا گیا تو بال افچاریوں نے سرکسہ کرمی کی آنکھوں میں لال مرچ کا پاورڈر ڈال دیا اور موکے سے فرار ہو گئے اس گھٹنا میں سرکسہ کرمی کی لاپروائی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جب پانی پلا رہا تھا تو اس نے سرکسہ گرہے کی بنی بیرک کا پورا گیٹ کھول دیا تھا جبکہ بال افچاریوں کو ایک ایک کر کے پانی پلانا چاہیے تھا فرار ہونے کی ساری گھٹنا سی سی ٹیو میں قید ہو گئی جس سے ساپ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے بال افچاریوں نے سرکسہ کرمی کی آنکھ میں مرچ پاورڈر ڈال کر فرار ہو گئے تھے اس گھٹنا کے ترنت بعد پولیس کو سوچنا دی گئی جس کے بعد موقع پر پولیس عدق سکت وکاس آگوان بھی پہنچے اور پولیس کو ترنت دیسہ نردیس دیے اس کے بعد ٹیموں کا گھٹن کر فرار ہیے بال افچاریوں کو پکڑنے کے لیے تلاس شروع کر دی ہے فرار ہیے بال افچاری الگ الگ سنگین اپرادوں میں کسور صدار گرہ میں بند تھے اور کچھ دن پہلے ہی انہیں یہاں لیا گیا تھا چاروں بال افچاری دوس کرم اینڈی پی ایس اور انہیں اپرادوں میں اپرادی ہے کسور صدار گرہ میں کل نو بال افچاری تھے جس میں سے چار بال افچاری فرار ہو گئے اب ان کی تلاس کی جا رہی ہے دیکھنا ہوگا کہ پلیس کب تک ان فرار بال افچاریوں کو گرفزار کر سکتی ہے آج قریب ساڑھ 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 بجے کے لفت ہمارے ہوم میں قریب نو بال افچاری ہیں اور ایک ششو ہے تو جو نو بال افچاری ہیں ان میں سے چار پانچ بچوں نے پانی پیننے کے لیے گار سے پانی مانگا تو گار نے جیسی ہی پانی کا ایک کیمپر تو تھندر پانی کیمپر ہے وہ بھر کے ان کو دینے کے لیے جیسی ہی گیت خلا تو ان بچوں نے گار پر حملہ کر دیا چار بچے تھے ایک ساتھیوں نے حملہ کر دیا اور ان کی آنکھوں میں مرش ٹھوک کر کے مرش ٹھال کر کے اور وہ فرار ہو گئے یہ تدکار ہی پولیس کنٹرل روم کو اپورمیشن کر دی تھی اور پولیس نے بھی آکر کے یہاں اپورتال کر کے اور ترنپ ناچوں نے جاری کاروائی بھی انہوں نے کارم کر دی ہے اور ہم نے ابھی ان کو ایک لکھت میں بھی ریپورٹ بھی سمیت کر رہے ہیں تیار یہ والک جو ہیں کسی گینگ سے جوڑے ہونے کے تو کوئی سمبھاونا پرتید نہیں ہوتی لیکن چونکہ آپس میں یہ ایک ساتھ رہتے ہیں سمبھاونا یہی ہے کہ انہوں نے آپس میں پلاننگ کری ہے کہ جیسے ہی ہم اس پرکار سے گار کو بلا کر کے اور گیٹ کھولے گا حملہ کر کے اس پر بھاگ جائیں گے دیکھو ہم نے ان کے گھنوانوں کو بھی اوگر کرا دیا ہے اور پولیس کو بھی انفرم کر دیا ہے پولیس بھی ابھی اس چارچ میں لگ گئی ہے امید کرتے ہیں یہ بہت جلدی ہوتے ہیں میں منوش کمرا لے گا دیکھ چھت سمپی چھتے ہیں